اگر ہم بات کریں سپیلنزانیز ایکسپیرمنٹ کی تو اس ایکسپیرمنٹ سے پہلے بھی کافی سارے سائنٹسٹ نے یعنی جیسے کہ ریڈی ہیں اور نیڈمز نے ایکسپیرمنٹ پرفارم کیے تو یہ ایکسپیرمنٹ کس بیس پہ پرفارم کیے گئے تھے یہ ایکسپیرمنٹ پرفارم کیے گئے تھے اے بائیو جینیسز یا سپونٹینیس جنریشن کے کونسپٹ پہ یعنی سپونٹینیس جنریشن یا اے بائیو جینیسز کا کونسپٹ آیا ٹھیک ہے یا غلط ہے اس چیز کو پروف کرنے کے لیے مختلف سائنٹسٹ نے ایکسپیرمنٹ پرفارم کیے تو اے بائیو جینیسز یا سپونٹینیس جنریشن کا کونسپٹ کیا ہے اس کونسپٹ کے مطابق لائف جو ہے وہ نون لیونگ تھنگز سے ارائز ہو سکتی ہے یعنی لیونگ تھنگز نون لیونگ تھنگز سے پروڈیوز ہو سکتے ہیں تو اس کونسپٹ کی بیس پہ کافی زیادہ سائنٹس نے ایکسپیرمنٹ پرفارم کیے تو ان میں ایک سائنٹسٹ سپیلنزانی بھی شامل تھے تو سپیلنزانی نے بھی سپونٹینیس جنریشن کو پروف یا ڈسپروف کرنے کے لیے ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا تو سپیلنزانی کے ایکسپیرمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دائیگرام کی مدد لے لیتے ہیں کہ کیسے سپیلنزانی نے اپنا ایکسپیرمنٹ ڈیزائن کیا تھا تو اس ایمیج کی مدد سے ہم سپیلنزانی کے ایکسپیرمنٹ کو سمجھ سکتے ہیں تو سپیلنزانی نے کیا کیا سپیلنزانی نے فرس ٹیپ پہ دو سیپریٹ بوٹلز لیں یعنی فلاسک یا بوٹلز لیں اور ان کے اندر بروتھ ایڈ کیا اب بروت کیا ہے بروت یا گریوی کسے کہتے ہیں بروت سوپ کی طرح کا سٹرکچر یا لیکوڈ سا ہوتا ہے یعنی ایسا لیکوڈ ہوتا ہے جس کے اندر پروٹینز اور باقی کے جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو غزائی اجزاء ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تو بروت کو یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو مایکرو آرگنیزمز یا لیونگ ٹھنگز ہی انہیں کہہ سکتے ہیں تو وہ اپنے نیوٹرینٹس اس بروت سے حاصل کر سکتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں ڈائیگرام کی طرف تو اگر ہم اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو سپیلنزانی کے ایکسپیرمنٹ کے مطابق سپیلنزانی نے دو سیپریٹ بوٹلز لی اور ان کے اندر بروت کو ڈالا تو بروت کو ہیٹ کیا تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یعنی فسٹ بوٹل سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ بروت کو ہیٹ کر کے اس کو کول کیا اور ہیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس بروت کے اندر کوئی مایکرو آرگنیزمز ہیں تو وہ ہیٹ کرنے سے ان کی ڈیتھ ہو جائے یعنی وہ مر جائیں تو اس کے بعد کیا کیا ہیٹ کرنے کے بعد اس کو کول کیا اور یہ جو فلاسک ہے یا بوٹل ہے اس کو اوپن چھوڑا یعنی کھلا چھوڑا اب کھلا چھوڑنے کی وجہ سے اور انتظار کیا یعنی کچھ ٹائم کے لیے اسے رکھ دیا اور کچھ ٹائم کے بعد جب ابزارف کیا تو یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز جو نظر آ رہے ہیں تو اس پیلنزانی کے مطابق یہ کیا تھی گروت تھی یعنی اس کے اندر لیونگ آرگنیزمز پائے گئے تو لیونگ آرگنیزمز کون سے تھے مائکروبز تھے مائکرو آرگنیزمز تھے تو اب یہ کیسے آئے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ فلاسک اوپن تھا اس کا مطلب ہے کہ ارد گرد کی جو ہوا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو مائکرو آرگنیزمز جیسے بیکٹیریا اور وائرس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ آلموسٹ ہر انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں ہوا میں بھی ہوتے ہیں پانی میں بھی اور زمین پہ بھی تو جیسے کہ یہ فلاسک اوپن تھا تو اس کا مطلب ہے کہ مائکرو آرگنیزمز ارد گرد کی جو انوائرمنٹ تھا یا ہوا وہاں پہ موجود تھے تو وہ یہاں پہ انٹر ہوئے اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہاں پہ گروہ کیا تو یہ تھا فرسٹ پارٹ آف ایکسپیرمنٹ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری فلاسک یا دوسری بوٹل کی تو دوسری بوٹل میں کیا کیا اس میں بھی بروت کو ہیٹ کیا یعنی گرم کیا اور فلاسک کو کیا کیا ہیٹ کرنے کے بعد ہیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر اگر کوئی مائکرو آرگنیزمز یعنی بیکٹیریا اور وائرس وغیرہ کے جرمز ہیں تو وہ کیا ہو جائیں وہ مر جائیں تو یہاں پہ کیا کیا کہ فلاسک کو سیل کر دیا سیل کرنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کیا کیا یہاں پہ کارک کی مدد سے بند کر دیا تو اب کیا ہوا کہ اب باہر کی جو ہوا ہے اور ہوا میں موجود جو مائکرو آرگنیزمز ہیں وہ اندر انٹر نہیں ہو سکتے اور اس کے بعد فلاسک کو رکھا رہنے دیا کچھ ٹائم کے لیے تو ابزرف کیا کہ جو بند فلاسک تھی تو اس میں کوئی گروت نہیں ہوئی جیسے کہ یہاں پہ بروت چوہے وہ کلیر نظر آ رہا ہے کوئی مائکرو آرگنیزم موجود نہیں ہے لیکن جب اس سیل کو کھولا گیا یعنی جب یہاں سے یہ کارک یا جو ڈھکن تھا اس کو اتارا تو فلاسک اوپن ہو گئی پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے جب چھوڑا فلاسک کو تو اس میں کیا ہوا اس میں مائکرو آرگنیزمز گرو کر گئے تو اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ گروت کیسے ہوئی پہلے تو یہاں پہ ڈھکن لگا ہوا تھا یا کارک تھی تو کوئی بھی ہوا اور ہوا میں موجود جو مائکرو آرگنیزمز تھے وہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے لیکن جب یہ ڈھکن ہٹا دیا یا کارک ہٹا دیا تو اس کا مطلب ہے اب یہ ہوا اور اس کے اندر جو موجود مائکرو آرگنیزمز ہیں وہ انٹر ہوئے تو اس کے اندر گروت ہوئی یعنی مائکرو آرگنیزمز نے اپنی پاپولیشن کو زیادہ کیا تو اس چیز سے سپیلنزانی نے کیا نتیجہ نکالا کیا کنکلوین نکالا تو اس سے یہ کنکلوین نکالا کہ جو لیونگ تھنگز ہوتی ہیں وہ لیونگ تھنگز سے ہی بنتی ہیں وہ نون لیونگ تھنگز سے ایرائز نہیں ہوتی جیسا کہ اس ایکسپیرمنٹ میں ہمیں پتا چلا کہ جب یہاں پہ اس بروت کے اندر لیونگ تھنگز موجود تھی تو ان سے ان کی پاپولیشن انکریز ہوئی یعنی مائکرو آرگنیزمز کی گروت ہوئی ان کا نمبر زیادہ ہوا اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ فلاسک بند تھا اس کا مطلب ہے یہاں پہ بروت کے اندر بھی مائکرو آرگنیزمز نہیں تھے اور باہر سے بھی نہیں داخل ہو سکتے تھے تو بروت تو کیونکہ نون لیونگ ہے تو اس کے اندر کوئی گروت نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ کوئی لیونگ تھنگ نہیں بنی نون لیونگ تھنگ سے جبکہ یہاں پہ جب مائکرو آرگنیزمز وغیرہ دوبارہ اس بروت میں شامل ہوئے تو پھر گروت ہوئی مائکرو آرگنیزمز کی تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جو سپونٹینیس جنریشن کا کونسپٹ ہے تو سپیلنزانی کے ایکسپیرمنٹ سے سپیلنزانی نے یہ نتیجہ نکالا کہ سپونٹینیس جنریشن کا جو کونسپٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس سے پہلے سپیلنزانی سے پہلے نیڈم نے اپنا ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا تو جس میں نیڈم نے یہ نتیجہ نکالا تھا یہ کنکلوئین نکالا تھا کہ سپونٹینیس جنریشن یا اے بائو جنریشن کا جو کونسپٹ ہے وہ ٹھیک ہے یعنی جو لائف ہے وہ نون لیونگ تنگ سے ایرائز ہوتی ہے یا نکلتی ہے جبکہ سپیلنزانی کے مطابق نیڈم کا جو کنکلوئین تھا وہ ٹھیک نہیں تھا یعنی نیڈم کے کنکلوئین کے ساتھ سپیلنزانی نے ایگری نہیں کیا تو اس بات کا یہ مطلب ہوا کہ سپیلنزانی نے اے بائو جنریشن یا سپونٹینیس جنریشن کے کونسپٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا تو آج ہم نے پڑھا سپیلنزانی ایکسپیرمنٹ کے بارے میں موسیقی